کسان آندولن کے آج سو دن پورے ہو گئے ہیں سنگو وارڈر پر کسانوں کا جمعورہ بلکل اسی طرح لگا ہے جیسے پہلے دن لگا تھا ان سو دنوں کے اندر کسانوں کی بھیڑ بڑھتی گئی آندولن بڑا ہوتا گیا اس بھی سرکار اور کسانوں کی بیچ کئی بار بات بھی ہوئی لیکن کوئی ٹھوس نتیجہ نہیں نکلا کسانوں کی مانگ ہے کہ کرشی خانونوں کو سرکار رد کرے لیکن سرکار ان خانونوں کو رد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے سرکار سنشودن کے لیے راضی ہے خانون کو ہون کرنے کے لیے راضی ہے لیکن خانون واپس لینے کے پکش میں ایک پرتیشت بھی سرکار سیمت نہیں ہے اُلٹا سرکار کی طرف سے کسانوں کو خانون کے فائدے سمجھائے جا رہے ہیں اب کسانوں نے آگے کی رڑنی تی بھی تیار کر لی دیش بھر میں آندولن کو تیز کرنے کی تیاری ہے کل کی ایم پی پر کسان پردیشن کریں گے اور سرکار کی خلاف ایک بار پھر سے ہنکار بھریں گے آندولن کو آج پورے سو دن ہو گئے ہیں سو دن کا وقت ایک لمبا وقت ہوتا ہے اور سبھی کے ذہن میں یہی سوال ہے کہ آخرکار جو بھی یہ کسان آندولن ہے وہ کب کسی نتیجے پر پہنچے گا میں دلی اوپی کسی ماں گازیپور بورڈر پر موجود ہوں اور آپ کو نظارہ دکھاتے ہیں آپ دیکھیں سامنے آپ کو بیریکیٹس نظر آ رہے ہیں یہ بیریکیٹس اسی طرح سے ہیں جیسے پچھلے کئی دنوں سے ہم نے دیکھے 26 جنوری کے بعد یہاں پر ملٹی لیئر بیریکیٹنگ کر دی گئی تھی اور ابھی بھی وہ ویسے ہی ہے اس طرف دلی پولیس ہے اور اس طرف کسان بیٹھے ہوئے ہیں دلی کے تین مکھے بورڈرز جہاں پر یہ کسان آندولن لگاتار چل رہا ہے ہمیں ساتھ کچھ کسان بھی یہاں پر موجود ہیں سو دن میں وہ کیا سوچتے ہیں کیا کچھ بدلہ اور کیسے کسی نتیجے تک ہی آندولن پہنچے گا وہ سیدھے پوچھ لیتے ہیں ہمارے ساتھ جو خواب چودری ہیں وہ موجود ہیں آرون جی یہ بتائیے سو دن کا وقت ہے چھوٹا وقت نہیں ہوتا ہے کیا بدلہ آپ کو لگتا ہے اور کیسے کسی نتیجے پر پہنچ پائے گا یہ کسان آندولن ابھی تو سنگرس ہمارا جاری ہے اب آگے کے کوئی کہہ نہیں سکتے کب تک پہنچے گا ہیں پر جب تک ڈٹے رہیں گے جب تک ہمارا بل واپس ہی نہیں ہوگا سو دین ایک لمبا وقت ہوتا ہے ہاں ہم تو آگے دوہزار چوبیس تک کے ارادے سے بیٹھے ہیں اب کیونکہ سردی سے گرمی کی طرف آ گئے ہیں ہم تو گرمی کے انجام آپ لوگ کر رہے ہیں ہم نے دیکھا ہاں اب برابر گرمی کا انجام ہوگا پھر برسات کا ہوگا پر ہٹنے والے نہیں ہیں دوہزار چوبیس تک کا پلان ہمارا ریگولو تیاری میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی آپ لوگوں کے ساتھ دکھ رہے ہیں بچے لگاتار آتے ہیں پڑھائی ان کی ویسی چل رہی ہے یا پھر پڑھائی کو لے کر بھی مشکل پڑھائی تو ایسا ہے کرونا کال رہا پچھلے سال پورا اور اسکولوں کے سمیں لوٹ مار رہی بچے اون لائن پڑھے کسانوں کے بچوں کی فیج نہیں جاری ہمارا گننے کا پیمنٹ دو سال سے نہیں ملا چار سال سے یوگی سرکار کسانوں کو نہیں بڑھا بڑھایا اور کسان بربادی کا بچے ہمارے یہ سامنے بیریکیڈ ہیں ادھر جوان ہے ادھر کسان ہے سو دن ہو گئے اس بات کو کیسے دیکھتے ہیں کہ جوان بھی ہمارے بچے ہیں ہمارے بھائی ہیں اور ہماری پریواروں سے آتے ہیں وہ گورنمنٹ کی نوگری کرتے ہیں گورنمنٹ یہ سمجھ دے کہ ہم اس کے مالک بن بیٹھے ہیں اس دیش میں انگریج آئے انگریجوں نے کانون بنایا جنہوں نے کسانوں کو سن سکتے ہیں اور وہ کیا بتا رہے ہیں وہ سن سکتے ہیں آپ نے دیکھا میں آپ کو ادھر دکھاتا ہوں دیکھئے جو کھانے پینے کا انتظام والی جو چیزیں ہم نے دکھائیں تھی آپ کو لگاتار سو دنوں میں آج وہ بھی دیکھ لی جی بلکل بورڈر پر انہوں نے رسوئی جو ہے وہ تیار کر لی ہے یہاں سے ٹھیک کچھ دوری پر کیلے لگا دی گئی تھی اور کسانوں نے کہا کہ جو کیل کا جواب ہے وہ پھولوں سے دیں گے اور وہاں پر ایک رسوئی بھی بنا دی گئی کیلو والی جگہ کے ٹھیک سامنے یہ رسوئی سو دن آ جو گئے کیا کہیں گے کیا کہیں گے سو دن پر جب تک بیٹھے ہیں تب تک بیٹھے رہیں گے ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک مانگ پوری نہیں ہوگی تب تک بیٹھے رہیں گے یہ ٹریکٹر جو آپ کو میں دکھاؤں اگر یہاں پر تو یہ ٹریکٹر کیونکہ 26 جنوری بھی سب نے دیکھا اور اس کے بعد اب جو سب چیزیں ہیں جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے سو دن ہونے پر ہے یہ نیشنل ہائیوے نو اوپر ہے اور اس کے نیچے کا جو حصہ ہے یہاں لگاتار جو کسانوں کے ٹینٹس ہیں وہ ہیں ہم نے سو دن میں آپ کو کئی بار یہ بھی بتایا کہ کیسے ایسا لگتا ہے کہ جو یہ حصہ ہے یوپی گیٹ کا گازیپور بورڈر کا وہ کسی گاؤں میں بلکہ ایک نہیں کئی گاؤں میں تبدیل ہو چکا ہے اور تمام گاؤں کے جو کسان ہیں وہ یہاں لگاتار بیٹھے ہیں اسی طرح سے گروپس میں بیٹھے رہتے ہیں اور سو دن پورے ہونے پر جو ان کی پرتیق ریا ہے وہ بھی آپ کے سامنے کیا کچھ انہوں نے یہاں پر کہا گازیاباد میں کیامرمن نیتین کے ساتھ جاتین گو سوامی انڈیا نیوز موسیقی